بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے معزز ناظرین اکرام میرا نام محمد ناصر جوئیہ ہے اور میں جوئیہ ریال سٹیٹ اینڈ مارکٹنگ بحریہ ٹان فیز سیمن اسلامباز سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں معزز ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم بحریہ اورچرڈ راولپنڈی کے بارے میں بات کریں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیب ہوگی ہمارے وہ دوست جو ابھی تک ہماری اس چینل کے اوپر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست کروں گا کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹفکیشن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے بڑھیں گے آج کے ٹاپک کی طرف معزز ناظرین کرام جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس وقت بیریہ آرچڈ کے اندر ڈیویلپمنٹ کا کام تیزی سے چل رہا ہے اس وقت اگر آپ بیریہ آرچڈ کو وزٹ کریں تو آپ آن گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر آن گراؤنڈ جو مشینری ہے بیریہ آرچڈ کی وہ کام کر رہی ہے اس سے پہلے بیریہ آرچڈ کے اندر تھوڑی سی لیٹیگیشن کا آریا تھا لیکن پچھلے سال اس لیٹیگیشن کو کلیر کر دیا گیا تھا اور اس جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشینری نے اس جگہ کی کٹائی کر دی ہے یقیناً وہ ایک پہاڑی تھی جس کی کٹائی کرنے پر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جبکہ ایک لیول لینڈ کو لیول کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا کہ ایک پہاڑی کی کٹائی میں لگتا ہے تو اس وقت پہاڑی کی کٹائی تقریباً 50 to 60% جو ہے وہ ہو چکی ہے اور باقی ایریے کو بھی لیول کیا جا رہا ہے اس وقت بیریہ آرچڈ کی اگر پرائسز کی بات کی جائے تو بیریہ آرچڈ کے اندر اس وقت ریڈز کافی زیادہ ڈاؤن ہو چکے ہیں جس کی بنیادی وجہ اس وقت پاکستان کے جو انٹرنل پولیٹیکل سٹویشن ہے وہ ہے اور جو بیرونی بھی معاملات ہیں وہ بھی پاکستان کے تھوڑے سے جو معاملات ہیں سپیشلی وہ کافی مشکل میں ہیں اس وقت پاکستان گورنمنٹ کا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایک ایگریمنٹ کا سلسلہ چل رہا ہے وہ بھی ابھی پائپ لائنگ کے اندر ہے جب تک کسی بھی ملک کی ایکانومی سٹیبل نہیں ہوتی اس ملک کے اندر انیسٹمنٹ کے اوپر افز اینڈ بٹس ہمیشہ رہتے ہیں اس وقت اگر بیریہ آرچڈ کے ریڈز کی بات کی جائے تو آپ کو پانچ مرلہ نان ڈیویلپ پلوٹ جو ہے وہ آپ کو تقریباً بتیس سے تینتیس لاکھ روپے کے اندر بہ آسانی مارکیٹ کے اندر دستیاب ہو جاتا ہے جبکہ اگر آپ سیمی ڈیویلپ پلوٹ کو دیکھیں پانچ مرلے کا تو وہ تقریباً آپ کو پینتیس لاکھ روپے کے اندر مل جاتا ہے اگر آپ ڈیویلپ پلوٹ کی بات کر رہے ہیں تو ڈیویلپ پلوٹ آپ کو تقریباً تھرٹی سیون ٹو تھرٹی نائن لیکھ روپیز بہ آسانی پانچ مرلے کا پلوٹ مل جاتا ہے میں یہاں پر یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ آج سے کچھ حرصہ پہلے تقریباً ایک سال پہلے اگر ہم جائیں تو وہ بیریہ آرچڈ کے اندر پانچ مرلے کا نون ڈیویلپ پلوٹ تقریباً چالیس لاکھ روپے سے اوپر کے ریٹ کے اوپر تھا جبکہ ڈیویلپ پلوٹ جو ہے اس کا ریٹ تقریباً پچاس پچاس لاکھ روپے تک پہنچ گیا تھا لیکن اس وقت بیریہ آرچڈ کے اندر پانچ مرلے کا جو ڈیویلپ پلوٹ ہے وہ تقریباً تھرٹی ایٹھ تھرٹی نائن لیکھ روپیز کے اندر بہ آسانی مل جاتا ہے لوکیشن کے بات اگر کی جائے تو بیریہ آرچڈ سیکٹر ایف ٹو اور ایف تھری کی بیک سیٹ کے اوپر اگزسٹ کرتا ہے اور سیکٹر ایف ٹو اور ایف تھری جو ہے یہ میڈل رنگ روڈ کے اوپر جو بیریہ آرچڈ کے ایکسپریس پہ ہے اس کے اوپر اگزسٹ کرتا ہے لوکیشن کے حساب سے بیریہ آرچڈ انتہائی اچھی لوکیشن کے اوپر ہے اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ بیریہ آرچڈ کو رنگ روڈ پر اکسیس دینے کے لیے ایک چکبیلی خان جو روڈ ہے روات سے چکبیلی کی طرف روڈ جاتا ہے اس روڈ کے اوپر جو انٹرچینج بنے گا وہ انٹرچینج ڈائریکٹلی بیریہ آرچڈ کو کنیکٹ کرے گا رنگ روڈ سے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دس مرلہ کے پلوٹس کی اس وقت دس مرلہ کے کافی پلوٹس ایسے ہیں جو ڈیویلپ ہو چکے ہیں جن کے اوپر ہنڈر پرسینٹ ڈیویلپمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور وہاں پر کنسٹرکشن کا کام اس وقت چل رہا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کنسٹرکشن کا کام بہت تیزی سے چل رہا ہے لیکن چند گھر ایسے ہیں جو وہاں پر اس وقت کنسٹرکشن جن کے اوپر ہو رہی ہے اس وقت دس مرلہ کا نانڈیویلپ پلوٹ اگر دیکھا جائے تو آپ کو تقریباً نانڈیویلپ پلوٹ پچاس سے پچپن لاکھ روپے کے اندر مل جاتا ہے اور اگر سمی ڈیویلپ پلوٹ دیکھا جائے تو چھپن لاکھ روپے سے لے کر دیکھیں تو بہریہ آرچڈ کے اندر ڈیویلپ پلوٹ آپ کو سکتر سے پچھتر لاکھ روپے کے اندر مل جاتا ہے لیکن وہ لوکیشنز کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر آج آپ پرچیز بھی کر لیں تو ڈیویلپ ہونے کے باوجود آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے کیونکہ وہ انڈ کے پلوٹ ہیں اگر آپ ایسا پلوٹ چاہتے ہیں جن کے اوپر جس کو لے کر آپ ہی آج ہی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنا چاہیں تو وہ پلوٹ آپ کو تقریباً اسی سے پچاسی لاکھ روپے کے اندر مل جاتا ہے اس کے بعد جو آٹھ مرلہ کی کٹنگ ہے آٹھ مرلہ کی کٹنگ کے بارے میں میں یہاں پر واضح کرتا چلوں کہ آٹھ مرلہ کی کٹنگ کے اوپر بھی ڈیویلپمنٹ کا کام چل رہا ہے لیکن ابھی تک ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ اس کو پرچیز کر کے اس کو پر کنسٹرکشن کر سکیں اس وقت آٹھ مرلہ کا جو پلوٹ ہے وہ بحریہ آرچڈ کے اندر آپ کو تقریباً 45 to 50 لیگ روپیز کی بریکٹ کے اندر بہ آسانی مل جاتا ہے انویسمنٹ پوائنٹ آبیو سے دیکھا جائے تو یہ انتہائی اچھا ٹائم ہے بحریہ آرچڈ کے آٹھ مرلہ اور دس مرلہ یا پانچ مرلہ کے پلوٹس کے اندر انویسمنٹ کا اس کی ملاوہ جو چوتھی کٹنگ ہے بحریہ آرچڈ کے اندر وہ ایک کنال کے پلوٹس کی کٹنگ ہے ایک کنال کے پلوٹس کی اگر ڈیولپمنٹ کے اوپر نظر ڈالی جائے تو کافی حد تک کنال کے پلوٹس کی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے اور اگر اس میں یہ کہا جائے کہ وہاں پر گھر بھی بن چکے ہیں تو یہ بیجا نہ ہوگا آپ بحریہ آرچڈ کو اگر وزٹ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر کئی فیملیز رہ رہی ہیں گھر کنسٹرکشن کرنے کے بعد تو اگر بحریہ آرچڈ کے ریٹس کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے تو آپ کو نون ڈیولپ پلوٹ اسٹم تقریباً 85 لیک روپیز سے لے کر 95 لیک روپیز تک مل جاتا ہے سیمی ڈیولپ پلوٹ جو ہے وہ تقریباً ایک کروڑ سے لے کر ایک کروڑ دس ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپیز تک مل جاتا ہے اور ڈیولپ پلوٹ جو ہے وہ ایک کروڑ بیس سے لے کر ایک کروڑ چالیس یا ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپیز تک بہر سانی مارکٹ میں دستیاب ہو جاتا ہے ایک کروڑ بیس سے ایک کروڑ چالیس یا پندرہ لاکھ روپیز تک جو آپ کو پلوٹ ملے گا اس کے اوپر آپ آج ہی پرچیز کر کے آج ہی اپنا میپ پروف کروا کر کنسٹرکشن کر سکتے ہیں اس وقت اگر انویسٹمنٹ پوائنٹم یہ اسے دیکھا جائے تو بیریہ آرچرڈ کی انیسٹمنٹ اپٹیکٹ کرتی ہے جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی یہ کوئی اتنا بڑا فیز نہیں ہے یہ چھوٹا سا بلاغ ہے بیریہ آرچرڈ جس کے اندر پانچ آٹھ دس اور ایک کنال کی کٹنگ ہے تو آنے والے نیئر فیوچر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بیریہ آرچرڈ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوگی اور وہاں پر جو الوٹیز ہیں ان کو پلوٹس الوٹ ہو جائیں گے اور وہ گھر کنسٹرٹ کر کے وہاں پر رہ سکیں گے اس کی سراؤنڈنگز میں اگر دیگر بلاغز کو دیکھا جائے تو ایف فور اور ایف فائیو کا بلاغ ہے ایف فور ایف فائیو کے اندر بھی اس ٹائم دیولپمنٹ تیزی سے جاری ہے اور ایف فور ایف فائیو کے اندر بھی کافی زیادہ گھر بن چکے ہیں اور وہاں پر کافی زیادہ الوٹیز رہ رہے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی ویڈیو اچھی لے گئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسٹرائب کیجئے گا اور اگر آپ کا کوئی قویسٹن ہوتا ہے تو آپ سکرین پر دیئے گئے ہمارے نمبر پر ہمیں قویسٹن کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے قویسٹن کو بروقت رسپونڈ کریں اگر آپ بحریہ اورچڈ کے اندر یا بحریہ ٹاؤن فیزیٹ ایکسٹینشن یا پورے بحریہ ٹاؤن یا ڈی اے چے کے اندر کوئی چیز سیل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی چیز پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ سکرین پر دیئے گئے ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی کیوری ہوتی ہے تو آپ کومنٹ سیکشن کے ذریعے بھی آپ کی کیوری پوسٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی کیوری کو بروقت ریال ٹائم انفرمیشن کے ساتھ اپ ڈیٹ کریں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ